ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سکندر اعظم یعنی الیکزینڈر دی گریٹ کا تعلق نہ صرف فیرون مصر ریمیسز دوم سے جام ملتا ہے بلکہ اس کا تعلق کیلوپیٹرا، مارک انتنی اور جولیس سیزر سے بھی جام ملتا ہے کہ ان کا خونی رشتہ بعد میں فرانس کے اور پھر برطانیہ کے شاہی خاندانوں سے جام ملتا ہے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک عجیب و غریب دعوے کو جگہ جگہ شیئر کیا جا رہا ہے کہ پچھلے دنوں فوت ہونے والی ملکہ برطانیہ الیزبت دوم کا رشتہ تریالیس نسلیں پیچھے جا کر پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے یہ خبر اتنی پہلی کہ ایکانومسٹ، نیوز ویک، ٹائمز لندن، اوبزرور، ڈیلی میل اور دنیا بر کے اخباروں نے اسے صفحہ اول پر چابا اور مسلمان ملکوں میں بھی اس خبر پر خانسی دلچسپی دکھائی گئی تو چلے دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ کب اور کس نے کیا جس کے بعد یہ ذکر آئے گا کہ اس میں کس قدر حقیقت ہے اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں معلوم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا کیونکہ اس میں آپ کو وقت میں کافی پیچھے جانا پڑتا ہے اور پانچ سے چھے نسلوں کے بعد اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں پتہ لگانا کافی مشکل ہو جاتا ہے اور پچاس سے ساٹھ نسلوں کے بارے میں معلومات کتنی صحیح ہوگی یہ بتانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے ملک برطانیہ الیزبیت دوم کو پیغمبر اسلام کی نسل سے جوڑنے کے بارے میں سب سے پہلے برطانیہ میں برکس پیرج نامی ایک ادارے نے خبر شائع کی انیس سو چھیانسی میں اس ادارے کی ایک اشانت میں رپورٹ چپی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ برطانوی شاہی خاندان کی رگوں میں عرب خون دوڑ رہا ہے اور ان کا سلسلے نصب حضرت علی سے جا ملتا ہے اس وقت انٹرنیٹ عام نہیں ہوا تھا اور سوشل میڈیا کا تو وجود تک نہ تھا اس لیے یہ خبر کچھ زیادہ عام نہیں ہو سکی البتہ دو ہزار پندرہ میں اس نے دوبارہ سر اٹھایا اور مصر کے مفتی عاظم علی جمعہ نے اس کا ذکر کر کے گویا جلتی پر تیل ڈال دیا انہوں نے ایک مصری ٹیلیویجن چینل سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ بنی ہاشم کے گرانے کا ایک فرد برطانیہ میں گرفتار ہوا تھا جسے زبردستی عیسائی بنا لیا گیا کہا جاتا ہے کہ وہ ملکہ الیزبت کا دادا تھا یہ درد شدہ اور پیچیدہ معاملہ ہے اس بارے میں عربی اور انگریزی میں کتابیں لکھی گئی ہیں اسی دوران ایک مراکشی ہفت روزہ السحیفت الاسبویا نے ملکہ کا تریالیس نسلوں پر مشتمل تفصیلی شجرہ چاپ کر اور ان کا ناتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ کر گویا مہر تصدیق ثبت کر دی اس پر ایک اخبار نے غالباً تنزن لکھا کہ اب ملکہ برطانیہ کو دنیا کے تمام مسلمان ممالک پر حکومت کا حق بھی حاصل ہو گیا ہے ایک امریکی صحافی ہیرلڈ بروکس بیکر کے مطابق برطانوی شاہی خاندان کا شجرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سپین پر مسلمانوں کی حکومت کے دور سے جا ملتا ہے وہاں ان کی نسل بڑھتی گئی اور جو یورپی بادشاہوں تک جا پہنچی اور وہاں سے پھر یہ نسل انگلینڈ کے پندروی بادشاہ کنگ ایڈورڈ چہارم تک جا پہنچی اخباروں میں جو تفصیلی شجرے چپے ان کے مطابق ایک ہزار سال پہلے ملک برطانیہ کے آباؤ اجداد میں سے ایک خاتون ایسی تھی جن کا تعلق اندلس کے مسلمان شاہی خاندان سے تھا ہم یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین پر طویل صدیوں تک حکومت کی اس دوران مختلف شاہی خاندان وہاں برسرے اقتدار رہے ہیں انہی میں سے ایک بنو عباد کہلاتا ہے جس نے ایک ہزار تائیس سے لے کر ایک ہزار اکانمے تک وہاں پر حکومت کی اس خاندان کے تیسرے اور آخری حکمران موتمد بن عباد تھے اور اس پوری کہانی کا آغاز اسی شخص سے ہوتا ہے موتمد کے دور ہی میں شمالی افریقہ سے تعلق رکھنے والے جنگ جو یوسف بن تاشفین نے اندلس پر حملہ کر کے اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جہاں یوسف بن تاشفین نے مسیحی حکمرانوں کو شکست دی وہیں مختلف مسلمان ریاستوں کو بھی اپنی حکومت میں زم کر لیا مراکشی ہفت روزہ کے شجرے کے مطابق موتمد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زائدہ تھا جس کو موتمد کی شکست کے بعد ایک مسیحی حکمران الفانسو ششم نے اپنے حرم میں شامل کر لیا بعض معرخین کا خیال ہے کہ زائدہ نے الفانسو کی بیٹی ایزابیلا کو جنم دیا جن سے ان کا سلسلہ آگے چلا اور ایزابیلا کی ایک سگڑ پوتی ایزابیلا کشتالی کی شادی تیرہ جولائی تیرہ سو بہتر کو برطانیہ کے شہزادے ایڈمن آف لینگلی سے ہوئی یہی ایڈمن لینگلی ملکہ الیزبت دوم کے جد امجد ہیں اس مفروضے کے مطابق وہ زائدہ کے وسیلے سے عربوں سے جڑے ہوئے ہیں اس لیے انہی کی وساطت سے موجودہ ملکہ برطانیہ کا سلسلہ بھی پیغمبر اسلام سے جا ملتا ہے یہ کہانی دلچسپ و عجیب ضرور ہے لیکن اس میں بڑے جول ہیں پہلی بات تو یہ کہ زائدہ کا سلسلہ ملکہ الیزبت دوم سے تو ضرور ملایا جا سکتا ہے لیکن زائدہ کا موتمت سے کیا رشتہ تھا یہ بات اتنی سیدھی سادھی نہیں یہ ضرور ہے کہ قدیم ہسپانوی تاریخ دان زائدہ کو موتمت کی بیٹی بتاتے رہے ہیں لیکن اس دور کے مسلمانوں کے مطابق زائدہ موتمت کی بیٹی نہیں بلکہ بہو تھی دوسری بات یہ کہ اگر کینچ تان کر زائدہ کو موتمت کی بیٹی مان بھی لیا جائے تب بھی یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ موتمت حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے برکس پیرچ کے مطابق موتمت کا شجرہ اوپر جا کر باروے سلسلے میں زہرہ بنت حسین سے جا ملتا ہے جو امام حسن کی پوتی تھی اب معاملہ یہ ہے کہ تاریخ کی مستنت کتابوں میں حسین بن حسن جن کا اصل نام زید تھا اور کنیت ابو الحسین تھی ان کی زہرہ نامی کسی بیٹی کا ذکر نہیں ملتا ان کی تین اولادیں تھی حسن بن زید جو عباسی دور میں مدینہ کے گورنر مکرر ہوئے محمد جو بچپن میں فوت ہو گئے اور ایک بیٹی نفیسہ چنانچہ برکس پیرچ یا السبویا کی تمام ترتحقیق ہوا میں کلنا تعمیر کرنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں بلے کتنا بھی کینچہ تانی کی جائے ملکہ باقی جو کچھ ہوں ان کا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے کوئی تعلق ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ملکہ الیزبت دوم اور برطانوی شاہی خاندان کا تعلق قدیم مصری فیرونوں سے جا ملتا ہے جس کے ثبوت موجود ہیں برطانوی شاہی خاندان مصر کے فیرونوں سے کیسے یہاں تک پہنچے اس کہانی کا سفر مکدونیا کے فلپ کی کہانی سے شروع ہوتا ہے جو سکندر آزم کا باپ تھا ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ سکندر آزم یعنی الیکزینڈر دی گریٹ کا تعلق نہ صرف فیرون مصر ریمیسز دوم سے جا ملتا ہے بلکہ اس کا تعلق کیلوپیٹرا مارک انتنی اور جولیس سیزر سے بھی جا ملتا ہے کہ ان کا خونی رشتہ بعد میں فرانس کے اور پھر برطانیہ کے شاہی خاندانوں سے جا ملتا ہے اسی لیے یہ برطانوی شاہی خاندان جب بھی اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد فیرون مصر ریمیسز دوم ہی ہوتا ہے اس لیے یہ بے بنیاد باتیں پہلانا کہ ملکہ برطانیہ کی رگوں میں مسلم خون دور رہا تھا ایک منگڑت کہانی ہے